آپ زیادتی کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا لیڈر ارے بھائی آپ نے آپ کو اگر نوٹس آ رہے ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے سندھ کے عوام کا کیا قصور ہے آپ اگر پکڑے جا رہے ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے غصہ ہم پہ کیوں نکالتے ہیں آپ اور غصہ پاکستان پہ نکالتے ہیں کل وہ زرداری جونئر صاحب نے میں کہتا ہوں افسوس لگتا تھا کہ یہ کوئی بی جے پی کا رہنمہ بات کر رہا ہے آپ کہتے تھے کہ ہم پوری قوم کٹھی ہیں ہاں قوم کٹھی ہے لیکن آپ جیسے لوگوں کو بے نکاب کرنا پڑے گا چوری کی ہے پاکستان کی پیپل پارٹی دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے سندھ کو پہلے انہوں نے پورے ملک کو چاٹا دیمک کی طرح جونگوں کی طرح خون چوس رہے ہیں ہمارا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ انڈیا کے تیارے اس لیے چھپا لیے دہشتگرد کے انڈیا کے تیارے گھس کے نہ مار دیں ارے بھائی اس کے پرندوں کا حشر تو انڈیا کے تیارے کہاں لینڈ کراؤ گے انڈیا کے تیارے کہاں آ سکتے ہیں آپ نے توہین کی ہے ہمارے بہادر شاہینوں کی ہمارے شودہ کی ہمارے غازیوں کی جنہوں نے اس تیارے ان پرندوں کو میں سمجھتا ہوں ان چیلوں کو ہمارے بازوں نے بھمور دیا اور انہیں ابھی نندن کی طرح چھوڑ دیا کل تو لگتا تھا جو ابھی نندن سے ہوا ہے پیپل پارٹی کے لیڈر کے ساتھ نکل وہی ہو گیا ہے جیسے ابھی نندن کی فلائٹ اڑتے ہی کریش ہو گئی زرداری جونئر کی فلائٹ بھی فلائٹ لیتے ہی کریش ہو چکی ہے کل جس انداز سے انہوں نے اسمبلی میں تقریر کی زرداری جونئر نے اور اس کو انڈیا کے چینلز نے دکھایا شرم آنی چاہیے کہ آپ لوگوں نے نہیں دکھایا اور انڈیا دکھا رہا ہے آپ کے چینلز آپ کے مائک آپ کے صحافی انہیں شرم آئی وہ بات انڈیا نینکرز کہہ رہے ہیں دیکھو جو ہم نے نہیں کہا وہ اس نے کہہ دیا جو اس نے نہیں کہا وہ اس نے کہہ دیا یہ بات تو راہول گاندھی بھی نہیں کہہ رہا یہ تو مودی کہہ رہا ہے دشت گرد جو چور کی شکل ہے چوکیدار کی شکل میں چور ہے اور آپ کل بات کہتے ہیں ہمیں کیا پتا اکاؤنٹ سیز ہو گئے آپ کو کیوں نہیں بتا آپ کو ان کیمرہ بریفنگ دی جا رہی ہے آپ کو سب کچھ بتایا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں پیپل پارٹی اپنی چوری اپنی کرپشن اپنی ڈکیٹی یہ جو سی او ڈی کا انہوں نے قتل عام کیا ہے ان کے سی او ڈی ہمارا نہیں ہے سی او ڈی چارٹر آف ڈیمیکروسی کی دگا سی او ڈی چارٹر آف ڈیکویٹی بن جاتا ہے نواز شریف زرداری ساتھ ساتھ ہے میں سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کی حاضریاں لگ رہی ہیں کہتے ہیں نا سندھ کا گدمہ وہاں کیوں چلا گیا جب ادھر اتنی ہڑ بانگ ہلڑ بازی ہو سکتی ہے تو یہاں کتنی ہونی تھی ہم بالکل انشاءاللہ آج ہم نے برپور اس اجلاس کے اندر احتجاج کرنا تھا لیکن انہوں نے احتجاج کا راستہ روک ہم نے بات کرنی تھی اپنی انہوں نے آج بلڈوز کیا اس حملی کے اجلاس کو اپنی مرضی سے آگے کر دو پیچھے کر دو آگے کر دو پیچھے کر دو انشاءاللہ ہمارے لئے روڈیں بھی کھلی ہیں یہ رستے بھی کھلے ہیں سندھ کے عوام ہمارے ساتھ ہیں چونکہ اس سے پہلے جو منڈیٹ آتا تھا وہ چوری کے پیسے سے آتا تھا ووٹ خریدتے تھے ابھی سارا پیسہ انشاءاللہ دینا پڑے گا واپسی سارا پیسہ ریکور کرائے گا میرا کپتان میرا کپتان ایک ایک چور کی جیب سے لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کر آئے گا عمران خان اور جب ان کی جیب سے پیسہ نکل جائے گا پھر کیسے خریدیں گے آخری ایک پیپل پارٹی جو چاروں سوپوں کی پارٹی تھی چار ڈیویجنوں تک رہ گئی شاید آئندہ چار زلو تک رہ جائے لیکن یہ جو رویہ ہے میں کہتا ہوں بددوائیں نالیں سندھ کے عوام ہم آتے ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ ہم سے وعدہ کر کے کہے کیا کیا آپ نے ہمارے لیے آپ نے ہمارے آج گھٹر کے سندھ کے 70% لوگ گھٹر کا پانی پہنے ہیں پیپل پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں سکروں میں گلابیں نئے پیپل پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں دوائیوں نئے پیپل پارٹی کی حکومت ہے